اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمارا دین بہت آسان ہے دین بہت آسان ہے جو بھی دین میں سختی کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا اور دین اس پر غالب ہو جائے گا تو اے میرے صحابہ دیکھو دین میں سختی نہ کرو کیا مطلب ہے دین آسان ہے اس میں سختی نہ کرو یعنی اسلام نے جو کچھ چیزیں آپ کو دی ہیں آپ کے نیچر کو سامنے رکھتے گی اسلام نے آگے مثال کے طور پر نماز پڑھنا روزے رکھنا اب آپ کاؤں کی بہت رات بھر جا کر کے نماز پڑھتا رہوں گا یہ اپنے اوپر جبر کر رہے گا آپ کاؤں کی مسئلہ سے شام تک بیٹھ کرتے لہو تو قرآن کرتا رہوں گا یہ اپنے پر جبر کر رہے ہیں آپ سختی بڑھت رہے ہیں اسلام کا کہنا ہے یہ یقین ان اللہ کی ہم پورے ہیں لیکن احسانہ ہو کی دوسروں کی ہم تلقی اس لئے دین آسان ہے اس کو آسان ہی رکھو اور آسان ہی لوگوں کے سامنے پیش کرو سخت اور مشکل بنا کرنا پیش کرو آپ کو معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو دردہ حضرت اللہ تعالیٰ نرو ان کا معملہ ان کے ساتھ سلمان فارسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما دیتا معملہ کیا تھا وہ رات میں عبادت کرنے کے عادی تھے ایک بار سلمان فارس زلوہ دانانو نے دیکھا کہ امی دردہ جو ابو دردہ کی بیوی ہیں ایلی بھاوی ان کے وہ بہت ملی کچھ نہیں لی پراکانتہ بال اور بکھرے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید ابو دردہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں یا یہ کہ ابو دردہ پر تکلیف پہنچا رہی ہیں تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھاوی یہ کیا معجرہ ہے تمہارے بھای ابو دردہ کو تکلیف ہوتی ہوگی آپ اس پتر میں نے کچھ ایلے پراغندہ حالت میں رہتے ہو کم سے کم ٹھیک 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 لیباس پوشا کے ساری چیزیں سبائی سے ترائی ہو تو امی دردہ نے سلمان کی کہنے پر اپنے دیل کی بات ان کو بتا دی کہ سلمان تمہارے بھای ابو دردہ کو ہماری ضرورت ہی کیا ہے کہا کیا مطلب کہا وہ تو دن میں نبسہ سلم کے پاس رہتے سیکھتے سکھاتے ہیں اور رات میں بھی آ کر کھانا کھائے شاہ کے نماز پڑھ کر آئے تھوڑی دیر آرام کی اپنے مسلح پر کھڑے ہو بیرات اوراں ان کے عبادتیں ہوتی ہیں انہیں میری ضرورت ہی نہیں ہے تو جب انہیں میری ضرورت نہیں ہے میں کس کے لیے اپنے آپ کو بناوں کس کے لیے سوالوں کس کے سامنے پیش کروں اس میں میری احالت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تہلی کرتا ہوں اگر آپ نے یہ کہا ہے تو کیا ماجرہ باتے یہ ایسا ہی ہے انہوں نے آنے والی رات میں ابو دردہ سے کہا ہے میرے بھائی ابو دردہ آج میرے ساتھ میرے کمر میں یہاں سوئی اشاء کے بعد دو لوگ خاتی کر کے نماز پڑھ کر کے سوئے سلمان اپنے بستر پر سلمان فارسی اپنی چادر لپیٹ کر اوڑھے ہوئے توہیں لیکن سوئے ہوئے نہیں یہ دیکھ نکلے کیا کرتے ہیں مدردہ ہوں ہوا ایسا ہی کہ جب مدردہ اور دیل افترانوں کو احساس ہوا کہ سلمان سو گئے ہوں گے تو اٹھے وزو بنایا مسلح بچائے اتنے میں سلمان فارسی اٹھ کر آیا اور کہا مدردہ بس ابھی تو کچھ ہی وقفہ گزرا ہے رات کا ابھی ہم نے خانہ کھایا ابھی ہم نے اشاہ کی نماز پڑھی اور بس ابھی آپ کو مسلح لکھ گیا اللہ کے بندے آپ کے اپنے جسم کا بھی تو حق ہے آنکھوں کا بھی تو حق ہے چلو سو جاؤ رات کے تیسرے بیر میں اٹھنا تحجد کا وقت اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھ کچھا ٹھیک ہے سو جاؤ ابو دردہ کو پتہ چل گیا سلمان is watching me سلمان نے مجھے اس کمرے میں اس لئے شاید سلایا ہے کہ وہ دیکھوں میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد کہ وہ پوری راہ سوتے رہے رات کے تیسرے بیروں میں یہ واقعہ جب اس کی تحقیق ہو گئی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس لئے جنسو صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبین فرداد تھے انہیں کے پاس مسائل حلب ہوتے تھے انہیں کے پاس تمام مسائل کا حل صحابہ اکرام لیا کر کے لیتے تھے تو کہا کہ میں جا کر نبی سو بھوتا ہوں نبی کے پاس یہ معاملہ پہنچا ہے اللہ کے رسول ابو دردہ کا معاملہ ایسا ہے راتوں راتوں نماز پڑھا کرتے ہیں حقے بسترک نہیں تھی مجھے یہ شکایت ملی تھی میں نے تحقیق کیا اور میں نے پایا کہ یہ ابو دردہ اسے نبی سو بھولایا ابو دردہ ایسے ایسے خبر آئی ہے سچ ہے ہاں اللہ کے رسول سچ ہے سچ ہے میں رات اور کر رات اور رات نماز پڑھنا ہوں تو ربی سو بھولا ہے کہا دیکھو میں بھی تو ہوں لیکن انسان نبی رسول ہوں اللہ کا میں بھی اللہ کا حق ادا کرتا ہوں لیکن دات کے تیسے پر باقی میری بیویاں ہیں بچے ہیں دیکھو کتنی بیویاں میں ان کے حق ادا کرتا ہوں میں اپنی آنکھ کا حق دیتا ہوں میں اپنے جسم کا حق دیتا ہوں میں اپنی بیویوں کا حق دیتا ہوں اور اللہ کا حق بھی نہیں بھولتا میں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے لوگوں کا حق مارتے ہیں یہ ہماری دین کی تعلق دین آسان ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے آسانیوں کو آپ صحتی میں نہ مدلو کہ بس صبح سے شام تک بیٹھ کر تلاو تو برانگی بھی لگے رہو رہاں تو بھر پسن نے دیشا کر نماز ہی پڑھتے رہا یہ ہمارے نبی کی سندت ہے تو کس طرح سے جب دین کے معاملے میں سب بھی اللہ کے رسول کو پسند لے بلکہ اس کو بھی اللہ کے رسول نے آسان بنا کر پیش کیا ہے آخر وہ نبی ہمارا اس دین میں تشدد اور انتہا پسندی کو کوئی سے برداش کر سکتا ہے اس طرح سے ہمیں اپنے سمانج اور معاشرے میں تشدد دیا انتہا پسندی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کا علاج کرنا چاہیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم کمپنی کے ذمہ دان ہیں بوس ہیں فیکٹری والے ہمارے ملازمین اور مزدور ہیں کسی سے کوئی للتی ہوئی ہم نے بلایا اور دو چار لگا دیا بوس ہم نے اپنے آپ کو سپیریئر ملازم کو انفیریئر اپنے آپ کو برتر دوسرے کو کمتر یہ سمجھ نہیں لگے لیکن نبی صاحب یہ کی وائلنس کی ایک شکل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے میرے باہر آپ اس کا علاج کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی چار ہزار تیر نمبر کی حدیث مَا ظَرَوَا رسول اللہ علیہ وسلم خَادِمًا وَلَمْرَأَةً قَدْتُو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی خادی پر کبھی ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی عورت کو آپ نے کبھی مارایا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم حضرت عناس بن مالک رسول اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے حضرت عناس بن مالک رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لئے پہ جا عناس جاؤ وہاں سے ایک کام کر کے آدھا میں نکلا عناس کہتے ہیں میں نکلا رسول اللہ علیہ وسلم راستے میں بچے کی لہتے ہیں میں تھوڑی دیکھ کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لئے اور اتنے میں میں اپنا کام بھول گیا میں انہی کے ساتھ کھیل میں لگا بچے تھے آنس میں مالک رسول اللہ علیہ وسلم کہیں دیر ہو گئی نبی ساسلہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کیا کہ انہی کے اور ابھی تک نہیں آئے کیا ہوا تو انہی نکلے نبی ساسلہ علیہ وسلم نکلے آپ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی تو راستے میں دور سے آپ نے دیکھا کہ انہیس کچھ بچوں کے ساتھ وہاں کھیلی میں مسلو آپ ساسلہ علیہ وسلم وہاں گئے جا کر کے آپ نے پیچھے سے انہیس کو ایسا پکڑا ہاتھ رکھا آنس نے پیچھے موڑ کر کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ساسلہ علیہ وسلم کہتے ہیں آنس آپ کسی کام کے لئے گئے تھے بیٹا آپ کسی کام کے لئے گئے تھے کہا ہاں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نکل گئے نبی ساسلہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا پیچھے سے ہاتھ رکھا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ نے پوچھا رہا ہے کہ آنس کسی کام سے نکلیتے ہیں ہاں لیکن سوچ جا رہا ہوں ہم ہی جا رہا ہوں وہی آنس کہتے ہیں کہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کی ہے فما قارلی قطل ما فعلتا کذا وہلا فعلتا کذا تو آپ نے مجھ سے کبھی ان دس سالوں کی گیش میں نہیں کہا کہ اے آنس ایسا کیوں کر لیا یا اے آنس ایسا کیوں نہیں کیا یہ ہمارے درستہ سلوک کیا آنکہ اپنے خادموں کے ساتھ ہی سلوک تھا میرے بھائیوں کہ آج ہم بھی اپنے خادم اپنے ملازمی اپنے امپلائیز اور اپنے ماتحہ کے ہماری دعایا ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہمارا ہے کہ ہم وائلنس پر اتراتے ہیں تھوڑی تھوڑی غلطیوں پر ہم انہیں مزے چکھاتے ہیں ان کی سیلویاں کٹتے ہیں ہونا جانے کس قسم کا تشدد کا شکاہ ان کو بناتے ہیں یہ بھی وائلنس کی ایک شکل ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے اور خواتین کا کیا کہنا یہ بیچاریاں تو اس قدر سے ستائی جا رہی ہیں آج اس معاشرے میں اس قدر وائلنس ان پر ہو رہا ہے یہ آئے دن پولیس اسپیشن میں خاتون پہنچ کر شکایت درست کرتی ہے میرا شوہر مجھے ماتا ہے میرا شوہر مجھے خرچ نہیں دیتا اور فنہ فنہ باتا ہے جب بیچاری دیکھتی کہ کوئی بیک اپ نہیں ہے کوئی میرا سہارا نہیں ہے تو آخر وہ کیا کرتی ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا ہوں میرے بھائیو آخر یہ نوگت کیوں آئی کہ ہماری خواتین پولیس اسٹیشن کا چکر لگا ہے مقدمان ترج کر رہی ہیں اور اس طرح سے وہ نوبر آزمہ ہلے کے لئے تیار ہوئے اس لئے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ سیکھی نہ ہم نے اس پر آمن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ نے خواتین کو نہ کبھی مارا بلکہ مارنے سے آپ نے منع فرمایا اور آپ نے تو یہاں تک کہا ایک بار سفر میں جا رہی تھے خواتین اونٹ پر بیٹھی ہوئی جو ہودی خان تھا اونٹوں کو لے جانے اور ہنکنے والا وہ ذرا شعار پڑھ پڑھ کر کے پڑھا تیزی کے ساتھ اونٹوں کو لے جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفقم بالقواریر رفقم بالقواریر یہ شیشے ہیں آپ گینے ہیں ٹوٹ جائیں گے آہستہ چلو اے بھوزی خانہ آہستہ لے کر کے چلو اونٹوں کو یہ اور پر بیٹھی ہوئی یہ شیشے ہیں آپ گینے ہیں انہیں توڑنا چاہتے یہ خواتین کی ساتھ اونٹوں کا سلوک تھا آپ ان کے ناصر ناخرے پتاش کرتے تھے جو اسلام کے دائرے میں ہوں حالانکہ آپ قائد ملت ہیں حادی آدم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کتاب النکاح پانچ ہزار دو سو پچیس نمبر کے حدیث امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرمے ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے میں کچھ چیزیں رکھ کر کے حدیعہ اور توفہ بھیجا درہ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ہے خواتین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوتا تھا کس طرح آپ ان کے ناسوں نخلے کو پرداشت کرتے تھے اور کسی طرح کا وائلینس ان کے خلا پرداشت نہیں کرتے تھے زینب نے جب یہ توفہ بھیجا خاتم لے کر آئے پیالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا اتنے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ ہوئی ان کے غیرت چاہ گئے انہوں نے کہا کہ آج ہمارے سرداج ہمارے گھر میں میری باری ہے میں اپنے شوار کو کھلاؤں گی پلاؤں گی باتیں کروں گی ان کے خدمت کروں گی یہ حق آج مجھے احنا صحیح ہے یہ زینب ہماری پڑھوزن آخل انہوں نے کیوں حدیعہ گئے آپ جانتے ہیں جس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی اسے اس بات کا تجربہ ہوگا ہے آپس میں دو عورتیں سوکن کہلاتی ہیں اگر ایک سے زیادہ بیویاں کسی کہوں اور انہوں نے آپس میں چپکلش ہوا کرتی یہ انسانی فطرت ہے صحابیات کی انسان کی ان کے غیرت جا گئی وہ اٹھیں اور جا کر کٹورے کو ٹھوکر لگا دیا ٹھوکر لگاتے ہی کٹورہ خادم کے ہاتھ سے گیرا اور ٹوٹ گیا پیالہ چکنہ چور ہو گیا ابھی سالسلیم کے گھر میں یہ واقع ہونا اب سالسلیم دیکھ رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں آپ نے خادم سے کہا خادم ٹھے ہو اور آپ اٹھے آپ نے اٹھ کر کے چکنہ چور جو ہو گیا تھا پیالہ آپ نے اس کے ٹکڑے چونے آپ نے اٹھا کر رکھ دیا پھر آپ دوبارہ آئے آپ نے کھانے پینے کی چیزیں جو بکھڑ گئی تھیں آپ نے اسے اٹھایا اور لے جا کر ایک جگہ رکھا اور کہا یہ تو ہدیہ اور تحفہ ہے جسے کھانا ہی چاہیے پھر آپ نے کیا کہا کہا خادم ٹھے رو قدر غار تم مکم بڑے حیرانوں پریشان لگتے ہو تمہاری ماں آئیشہ کو غیرت آگئی ہے کیا کہا تمہاری ماں آئیشہ کو غیرت آگئی ہے بس لکھیں سی بات نہ نبی نے مارا نہ پیٹا نہ زدو گاؤ کیا نہ ٹارچر کیا نہ آئیشہ رضی اللہ و انہا کو کوئی وارننگ دی صرف اتنی بات خادم سے آپ نے کہا تمہاری ماں کو غیرت آگئی آپ نے برداش کیا پھر آپ نے ایک کام یہ کیا آئیشہ رضی اللہ و انہا کے گھر میں کھولی پر جہاں برطن رکھی ہوئی تھے آپ گئے اور آپ نے آئیشہ رضی اللہ و انہا کا پیارہ اٹھایا اور آپ نے اللہ کر کے خادم کو دے دیا ہے اور کہا یہ لے لو زینب کو دے دو زینب کو دے دو کیونکہ آئیشہ نے ان کا پیارہ تو دیا ہے نا تو آئیشہ کو تو اس کا بدلہ دینا ہی پڑے گا یہ نبی کا انسان ہے لیکن آپ نے کسی طرح کا کوئی جملہ ایسا استعمال نہیں کیا کیا کی بید کو کوئی تفہید کو یہی مجھے ہے کہ سنن ابن مادہ کتاب النکاح میں یہ روایت ہے 1978 نمبر کی حدیث رمیسہ صلی اللہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں خیرکم خیرکم لے آلیہی گوانا خیرکم لے آلیہی تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے لئے بہتر ہوں بچوں کے لئے بہتر ہوں اور سن لو میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی اور بچوں کے لئے یہ دلیل تو میرے بھائیو وائلنس نہ تو خادم کے اوپا ہونا چاہیے نہ مصنوعوں پر ہونا چاہیے نہ خواتین پر جات ستائی جا رہی ہے نہ پڑوسیوں پر نہ اہلِ بطن پر نہ کسی اور پر اسلام اس کا بالکل قائل نہیں ہے اسلام نے تو تعلیم یہ دی ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اگر آئیو المسلمین آفضلو یا رسول اللہ اللہ کہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مومن کون ہے آپ سے سوال ہو تو کیا جواب دکھا ہے ہم اور آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے سب سے افضل مومن کون ہے اللہ کے رسول اے میرے بھائیو مارا جواب کیا ہو شاید ہم میرے سے کچھ لوگ کہیں نمازیں پڑھنے والا بابندی کے ساتھ تاہرچو کی ادائی کی کرنے والا کچھ لوگ یہ کہیں جہاد کی سبیر اللہ کے لیے جانے والا شاید کچھ لوگ یہ کہیں مانگاہ کی خدمت کرنے والا شاید کچھ لوگ یہ کہیں رمضان کے روزے و نفلی روزے رکھنے والا وغیرہ وغیرہ صدق و خیلات کرنے والا حج بیت اللہ کرنے والا لیکن ذرا جور کیجئے نبی صلی اللہ سے پوچھا کہا اے مسلمین افضلو یا رسول اللہ سب سے افضل مومن کون سا ہے آپ نے ایکیو لیجو پہ جواب دیا من صلیم المسلمون من لسانہی و یدہی سلو سب سے افضل ترین مومن وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو سبحان اللہ وہ اہلنز کی تمام بنیادوں کو کار دیا غیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ تو تم اپنی زبان سے دوسرے کو تقلیف دے سکتے ہو جبلی کر کے غیبتہ کر کے چھوٹ بول کر الزام تراشی کر کے نہ یہ تمام کام اپنی زبان سے تم کرو کہ دوسروں کو تقلیف ہو اگر تم افضل مومن بننا چاہتے ہو اور نہ تمہارا ہاتھ کسی کے خلاف ہوتا چاہیے کہ اس کے بعد بھی اسلام پر اگر دہشت کردی کا ازام لگتا ہے تشدد اور انتہا پسندی کی بات اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے میرے بھائیو کہ اس میں سچائی ہو سکتی نہیں اللہ کی قسم ہرگز نہیں اس سے بڑی تحمد اسلام پر اور کون نہیں ہو سکتی وہ اسلام جو اپنے شاندی کا پرچارک ہے وہ اسلام جو ہاربنی اور پیس کا پرچارک ہے ہم اس کو دہشت کرد اور اس کے مان میں بار کو دہشت کرد پرانے ہیں ہاں ہم اس بات کے ضرور قائل میں بلیک شیفز آل وائز دیر ان ایرپلی کا ملی ہے کالی بھیڑے ہاتھ جگہ ہوتی ہیں ان کا دالو دن اور دھروں سے نہیں ہوتا ان کو وائلنس کرنا ہوتا ہے وہ اپنے دور سے کرتے ہیں وہ بہت سارے آپ کو نامنے ہاتھ مسلمان دی ملیں گے بہت سارے آپ کو نامنے ہاتھ ہندو ملیں گے بہت سارے نامنے ہاتھ آپ کو کرشن ملیں گے بہت سارے نامنے ہاتھ آپ کو جوز ملیں گے تو بلیک شیفز تو ہمیشہ ہر کمیونٹی میں ہوتے لیکن ان کو لے کر کے اسلام کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے اسلام کو دہشت کرد قرار بیا جائے یہ کسی بھی طرح اسلام کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے اگر ایک ایک جان کے قتل میں تم ساتھ سنکے حدیث لو انہ اہل سماعی و اہل الارض اشترکو فی قتل دمی مؤمن لأکبہم اللہ فنان عدر آسمان اور زمین والے سب مل کر کے ایک ایمان والے کی خون کو ناحب بہا دیں تو اللہ تعالیٰ اس ایک خون کے بدلے ان تمام آسمان اور زمین وہاں کو جہنم رسک کر دیں کیا وہ اسلام دہشت پسند ہو سکتا ہے کیا وہ اسلام دہشت گرد ہو سکتا ہے کیا اس کے ماننے والے دہشت گردی کے ہاں ہی ہو سکتے ہیں ایسا ہر کس نہیں ہو سکتا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج آج اپنوں نے اپنوں کے دل جلائے ہیں آج اپنوں نے اپنوں کو دہشت گرد طرح دیا ہے کتنے سے ویڈیوز واشت سے پر کھوم رہے ہیں کلمہ بھائی ہے کسرے کلمہ بھائی کو نعوذ باللہ متشدد اور بائی لینٹ کہہ رہا ہے کیا یہ اسلام کے ماننے والوں کے جملے ہو سکتے ہیں نہیں اللہ ان کو ہدایت نصیح فرمائے وہ صرف عوام نہیں اللہ کی قسم کا نام لیتے وہ مجھے شرح پاتے ہیں کہ اپنے اپنے امت کے علماء ہیں اور انہوں نے صرف جماعت بندی فرقہ بندی اور ان چیزوں کو لے کر دوسری فرقے پر اس قدر پار کیا کہ اسلام کی عزت و عامل تک کی انہوں نے لاجنا رکھی اس کی پرواہ نہیں کی اور آج مسلمان کو اس طرح اپنے بیان سے لڑا دیا ہے کہ وہ اٹھ سے پچنگ چھپیں اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف پسندی کی بول بولنے کی طرف خطہ فرمائے اللہ ہمارے وہ بھائی جو اگر اسلام کی تعلیم سے باقش نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سے پڑھنے اور اسلام کی سیدھی اور سچی تعلیمات کو اپنانے کی طرف خطہ فرمائے اللہ بولو جو تولی عبادت و بندگی سے دور ہیں اللہ ہمیں اپنی بندگی سے جڑنے کی طرف خطہ فرمائے اللہ ہمارے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو بیمار ہیں مریض ہیں سسکتی اور کراہتی بھی ہیں اللہ ان کے ساتھ حافظ کا معاملہ فرمائے بہت سارے بھائی بہن اللہ ایسے بھی ہیں جو قرض میں دوبے بھیئے ہیں اللہ ان کے قرض سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرمائے اللہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو دین کے حمیت اور غیرت عطا فرمائے اور اللہ ہمارے بزرگوں کے توفیت دیکھیں ان نوجوانوں کی حسلات فرمائے ان کو ڈیگریٹ نہ کریں اور ان کو نیسی کی راہ پر گامزن کرنے کیلئے ہم کوشش کریں اللہ تعالی ہم تمام علماء کو علم بعمل بنائے اور ہماری عوام کو بھی دین کا حامی اور ناصر بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ